اگر کوئی ختل کر رہا ہے تو یاد رکھو آخا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے جو برائیاں کرتا آخا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے ہم سے نہیں ہے جو ختل کر رہا ہے یاد رکھو حشر کے میدان میں سب سے فیلے فیصلہ اللہ اس کا کرے گا جس کا تم نے نہاں ختل کیا رب کائنات جج ہوگا آج کے زمانے کا کوئی ایڈوکیٹ کوئی وکیل نہیں ہوگا تم کو بچانے کے لیے اللہ کے سامنے وہ مقتول کھڑا ہو کر کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا میری جان لی تھی تو اللہ کے سامنے تم کیا کرو گے آج تم بچ جاؤ گے اپنی طاقت یا اپنے انفلینس پر مگر اللہ کے سامنے تو حساب ہوگا نہ ایک ختل کرتا ہے تو ایک بیوی بیوہ ہو جاتی ہے بچے یتیم ہو جاتے اور ضعیف ماں باپ اپنی بڑھابے کا سہرہ کھو دیتے ہیں شرمانی چاہیے ان ظالموں کو شرمانی چاہیے ان لوگوں کو بھی کہے کسی کا خطہ لو رہا ہے تو آپ فون نکال کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں ریکارڈنگ کر رہے ہیں تین مارا چار مارا دیکھیں اس کو میں وائرل کرتا ہوں ارے وہ سیل فون اٹھا کے ظالم پہ مار کے سر پہ کم سے کم تو ڈر جاتے یہ تمام مزدل لوگ مگر ریکارڈنگ کرنے کا شوق ہے مر رہا ہے چاخو چلا رہا ہے ریکارڈنگ کرنا پہلے یاد رکھو جو خطل کر رہے ہیں تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے کوئی اس وقت نہ جج نہ کوئی وکیل بچائے گا اللہ حساب کرے گا اور بچو سب سے پہلے خیامت میں حساب کتاب ناحق کسی خطل کرنے والے کا ہوگا مجھے ہو another